جیزی بھائی جیزی بھائی ایسا نہیں کرے جیزی بھائی ہمارا فلیٹر لے گئے یہ آرہا ہے فلیٹر آدھا میرے اوپر ہی گرائے دیا یہ کیا کیا ظالم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر بھائی جو ہمارے گروپ کے ایڈمن بھی ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج ایک ہی پلیٹ فارم پہ اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنے کا مین مقصد کیا ہے اسلام علیکم بابر بھائی کیسے ہیں آپ علیکم السلام بلال بھائی بلال کا پاکستان بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور ماشاءاللہ سے کافی سارے یوٹیوبرز یہاں پر آئے ہیں آپ سب کو ایک جگہ پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کراچی کے اندر کے ساٹھ یوٹیوبر ایک ساتھ کہیں جمع ہوئے ہیں نوملی کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوبرز جو اتنا نوڑے فیمیس ہو جاتے ہیں تو ایگو ایشو ہو جاتے ہیں نہیں ملتے دوسرے سے لیکن یہ ایک اچھا ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ سب جو ہیں ایک ساتھ آئے ہیں اور سب جو ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ کھانا بھی کھائیں گے ایک دوسری دسکشن بھی کریں گے اور یوٹیوبرز کمیونٹی کو لے کے فردر جو بھی ہمارا لای عمل ہوگا ہم اس کا بھی کچھ اناؤسمنٹ کریں گے انشاءاللہ اب انشاءاللہ ہمارے وہ بھی آگے یہ ہے وہ شکس یہ ہے وہ شکس یہ ہے وہ شکس مائک 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 آن ہے یہ دیکھیں یہ آگے ہیں یہاں پلیٹر ہاؤس کے آنر سیدی یہ ہیں فراز بھائی جن کا جن کی ایک بڑی سٹوری ہے بھائی انہوں نے پلیٹے دھونے سے سٹائٹ کیا یہ ان کی میری دوستی کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور پھر یہ اس کے بعد انہوں ویٹر بنے اور ویٹر بن کے پھر انہوں نے یہ یہاں تک ٹریبل کیا تو یہی وجہ ہے فراز بھائی کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اب آپ نے اپنی یہی بات دکھانی ہے ملکل اسلام علیکم سب کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے یہاں پہ بابر بھائی بہت محبود کرتے ہیں ہم سے اور اس لیے ہمارے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں پلیٹن دونے سے پلیٹ رہا اس کا مالک بن گیا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہ میں نے میرے دل میں ایک لگن تھی محنت اور میں نے سوچا تھا کہ میں حلال رز کمانا ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے دن رات محنت کی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ میں نے چنا وہ ایسا راستہ تھا کہ میں نے بولا حلال رز کمانا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو آج الحمدللہ میں بانس روڈ فوڈ سٹریٹ کا پریزیڈنٹ ہوں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ سٹریٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بانس روڈ کے سب سے یہی دی کہ میں اپنے کسٹمر کو اچھا کھانا کلا ہوں اور آج آپ کے سامنے الحمدللہ